حضرات السلام علیکم اس وقت ہم شیعہ پی جی کالیج میں موجود اور ہمارے ساتھ وقرے ملد مولانا یاسوب عباس صاحب خلاب موجود ہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس سے پہلے ڈاکٹر قلبے صاحب نے ایڈوکیشن کی فیڈ میں بہت کام کیا اس وقت ایک اُبھرتا نام جناب یاسوب عباس صاحب کا ہے کیا کہنا چاہیں گا اب اس سلوے میں دیکھیں ایڈوکیشن کو پر جتنا ہو سکے کام کرنا چاہیے جس کو بھی موقع ملے کوشش کریں بچوں کو پڑھانے کی تاکہ ہمارا کل مضبوط ہو ہماری نئی نسل کا فیچر برائٹ ہو سکے لہذا میں نے جب سے اس کالیج کی ذمہ داری کو سمحلہ ہے اپنے والد کے انتخال کے بعد سے میں کوشش اس بات کی کر رہا ہوں میرے پاس اس وقت انٹر او ڈگری سائنس آرس لاکھ آمرس سترہ ہزار اسٹوئنٹ ہے میرے پاس میں سترہ ہزار بچے ہمارے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہم کوشش اس بات ہی کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن کے اندر بچوں کو جتنی فیسلیٹیز ہم پروائیٹ کر سکتے ہیں ہم اس کو پروائیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ہم پوری دنیا سے کہیں بھی ایک روپے کا چندہ نہیں لیتے ہیں ہم جتنا ہوتا ہے اپنے وسائل سے کام کر رہے ہیں ہم ایجوکیشن پر کام تو کر رہے ہیں مگر ہم جو بھی لیتے ہیں گورنمنٹ سے لیتے ہیں ہم اپنی قوم سے ایک روپیہ بھی نہیں لیتے ہیں ہم نہ ایک روپے کی رسید کٹ آتے ہیں پوری دنیا میں شیعہ کالیج کے نام کے اوپر ڈاکٹر صاحب یاسور بس آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ ابھی آپ نے سو سال شیعہ کالیج کے مکمل کیے اور آپ نے سنچورین ایئرز منایا یہاں پر اناؤگریشن ہوا اور کرکٹ میچ ہوا اور آج ہی اناؤگریشن ہے نصیر الدین حیدر کرکٹ اسٹیڈیوم کا اس پر یہ اچانک کیسے آپ کو ذہن میں آیا کہ اس طرح کے کام ہونا چاہیے دیکھئے اکثر میرے ذہن میں ایک یہ سوال آتا تھا کہ بادشاہ نصیر الدین حیدر جن کی زمین پر ہمارا شیعہ کالیج بنا ہوا ہے نصیر الدین حیدر بہت مومن بہت آزادار محبے اہل باہت تھے اپنا تازیہ اپنے سر پر رکھ کے جاتے تھے تالکٹوری کی کربلا لے کے جو سیدھی تالکٹوری کی کربلا ہے میڈیکل کالیج سے سیدھا یہ بادشاہ نصیر الدین حیدر کا بنوایا ہوا شاہرائے نصیر الدین حیدر تھا جس کے اندر حیدر کائنال ہوا کرتی تھی مل ایریا چوکی کے پاس میں تو اب وہ ایک نالے کی شکل اختیار کر گئی ہے تو ان کے نام پر شیعہ کالیج میں کچھ نہیں تھا ایک لائب بھی نہیں تھی پلے افسوس کی بات ہے کیوں نہیں کل تک سوچا گیا جب میں نے ذمہ داری کو سمالا تو میں نے کہا یہ تو حالت ہے کہ جس کی زمین کو پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی کے نام سے ہمارے کالیج میں کچھ نہ ہو لہٰذا ہم نے بولڈ آف ٹسٹیز سے پاس کرایا اور ہمارے بولڈ آف ٹسٹیز کے تمام ممبرز کا میں شکریہ آدھا کروں گا کہ جنہی نے ہم کو پورا تعاون دیا اور ہم نے یہ لکھلو کا سب سے بھلا کنگ نصیر الدین حیدر مینی اسٹیڈیم اس کے اندر ہمارا پیویلین بھی ہے اس کے اندر ہمارے سارے سپورٹس ہو سکتے ہیں اس کو ہم نے بادشاہ نصیر الدین حیدر کنگ نصیر الدین حیدر اسٹیڈیم کا نام دیا اور آج سید مشتبہ حسین کرمانی صاحب جو پدم چھنی ہیں انہی نے آکے باخدہ اس کو اناغریٹ کیا یہ ہمارے لئے ہمارے کالیج کے لئے فخر کی بات ہے ہم اپنی پوری گراف ایجنسی کی ٹیم کی طرف سے اور اہلہ لکھنو کے مومنین کی طرف سے آپ کو شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے کنگ نصیر الدین حیدر کے نام سے یہ یہاں پر اسٹیڈیم کا رسمیجرہ کیا اناغریشن کیا میں بھی آپ کو شکریہ آدھا کروں گا گراف ایجنسی کا کہ گراف ایجنسی وقتاً فا وقتاً ہمارے شیعہ کالیج کے پروگرامز کو آپ دکھاتے رہتے ہیں کیونکہ ہم مقصد بھی یہی ہے کہ قوم تک پہنچے ہم جو کر رہے ہیں وہ قوم تک پہنچے اور میں باہر کے لوگوں سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کریں جو لوگ لکھنو کے باہر کے ہیں اور وہ آئیں ہمارے یہاں ہم ان کا ایڈمیشن لیں گے وہ اپنی بہتر سے بہتر تعلیم دلائیں خدا حافظ والسلام